بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں اور عورتوں کی صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور کہا اے عورتوں کی جماعت جب تم اس حبشی کی آزان اور اقامت سنو تو تم بھی اسی طرح کہنا کیونکہ ہر لفظ کے بدلے تمہارے ہزار ہزار درجے بلند کیے جائیں گے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو عورتوں کے لئے ہے مردوں کے لئے کیا عجر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دگنا عجر ہے اے عمر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اس کا حق ادا کرتی ہے اس کی اچھائی بیان کرتی ہے اور اپنے نفس اور اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی تو جنت میں اس کے اور شہدہ کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا اگر اس کا شوہر مومن اور اچھے اخلاق والا ہوگا تو وہ جنت میں بھی اس کا شوہر ہوگا ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا نکاح شہدہ میں سے کسی سے کرا دے گا اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موزن اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو سننے والا بھی یہی الفاظ دورائے اور جب وہ اشادو اللہ الہ الا اللہ اور اشادو انہ محمد الرسول اللہ کہے تو سننے والا بھی یہی الفاظ کہے اور جب موزن حیع علی الصلاح کہے تو سننے والا لا حول ولا قوت الا باللہ کہے پھر معزن جب حیع علی الفلاہ کہے تو سننے والے کو لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے اس کے بعد معزن جب اللہ اکبر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہے تو سننے والے کو بھی یہی الفاظ دورانے چاہیے اور جب سننے والے نے اس طرح خلوص اور دل سے یقین رکھ کر کہا تو وہ جنت میں داخل ہوا بشرتے کے ارکان اسلام کا بھی پابند ہو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم معزن کو سنو تو تم بھی وہی الفاظ کہو جو وہ کہہ رہا ہے پھر مجھ پر درود بھیجو کیونکہ جو مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے پھر اللہ سے میرے لئے وسیلہ مانگو وہ جنت میں ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی کے مناسب ہے مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا جو میرے لئے وسیلہ مانگے اس کے لئے میری شفاعت لازم ہے علماء نے فرمایا شفاعت کے واجب ہونے میں خاتمہ بالخیر کی طرف اشارہ ہے علمہ ابن نجیم رحمت اللہ علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صلف صالحین کے واقعات نقل فرمائے ہیں کہ وہ حضرات آزان کی آواز پر راستہ چلتے چلتے رک جاتے لہے پر مارنے کے لئے ہتھوڑی اٹھاتے جیسے ہی آزان کی آواز کان میں پڑتی ہتھوڑی چھوڑ دیتے اسی وجہ سے علماء نے لکھا اگر تلاوت قرآن میں بھی لگا ہوا ہو جب آزان کی آواز کان میں پڑے تو تلاوت موقوف کرے اور آزان کا جواب دے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو چہرے کا رنگ بدل جاتا بدن پر کب کبھی آ جاتی کسی نے وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا کہ اس امانت کے عدا کرنے کا وقت ہے جس کو آسمان و زمین اٹھا نہ سکے پہاڑ اس کے اٹھانے سے عاجز ہو گئے میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پورا کر سکوں گا یا نہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف فرماتے کہ جماعت کا وقت ہو گیا لوگ اپنی اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے اس منظر کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رجال اللہ تلہیہم تیجارتوں ولا بیعن عن ذکر اللہ یہ والی آیت اسی طرح کے لوگوں کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے ان مسجدوں میں ایسے لوگ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد بالخصوص نماز پڑھنے سے اور زکاة دینے سے خرید و فروخت غفلت میں نہیں ڈالتی وہ ایسے دن کی پکڑ سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سے آنکھیں اُلٹ جائیں گی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب آزان کی آواز سنتے تو اس قدر روتے کہ چادر تر ہو جاتی رگیں پھول جاتی آنکھیں سرخ ہو جاتی کسی نے عرض کیا کہ ہم لوگ آزان سنتے ہیں مگر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا آپ اس قدر گھبراتے ہیں ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ موزن کیا کہتا ہے تو لوگ راحت و آرام سے معروم ہو جائیں اور نید اڑ جائے ایک حدیث شریف میں مذکور ہے کہ آزان اور اقامت کے درمیانی وقت میں کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی اس لیے اس حدیث کی روح سے اگر آزان کے بعد مسنون دعا اور دروش شریف کے پڑھنے کے بعد اقامت تک اپنی کسی حاجت کے واسطے جو بھی دعا مانگی جائے اس کی قبولیت کی زیادہ امید ہے آزان کے بعد دعا کی یہ بھی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ معزنین حضرات تو ہم سے ثواب اور نیکیوں میں بڑھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی اس کے کلمات کو دہرا لیا کرو اور جب کلمات پورے ہو جائیں تو دعا مانگ لیا کرو جو مانگو گے قبول کر لیا جائے گا اگر کوئی شخص آزان کا جواب دینا بھول جائے یا قصدن نہ دے اور آزان ختم ہونے کے بعد خیال آئے یا جواب دینے کا ارادہ کرے تو اگر زیادہ دیر نہ ہوئی ہو تو جواب دے دے ورنہ نہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں اور جنگل میں رہنا پسند ہے اس لئے جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کو لیا ہوئے موجود ہو اور نماز کے لئے آزان دو تو تم بلند آواز سے آزان دیا کرو کیونکہ جنوں انس بلکہ تمام ہی چیزیں جو معزن کی آواز سنتی ہیں قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو آزان اور پہلی صف کے عجل و ثواب کا علم ہو تو اگر انہیں اس کے لئے قرآندازی بھی کرنا پڑے تو وہ قرآندازی ضرور کریں گوہی موزن کو آزان کی برکت سے بہت ساری نیکیہ کرنے کا موقع ملتے ہیں نماز کے وقت سے پہلے مسجد میں حاضر ہونا مسجد کی صفائی وغیرہ کا احتمام کرنا آزان دے کر سنتوں کی ادائیگی پھر نماز کے لئے انتظار کرنا نماز کے بعد بھی سب سے آخر میں جانا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا شدت سے انتظار کرنا با جماعت نماز ادا کرنا وغیرہ ان سب نیکیوں کے لئے موزن کو گناہوں سے مغفرت مل جاتی ہے اور کیوں نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں جو دعا فرمائی ہے اے اللہ تو ہمیں بھی ان لوگوں میں بنا جن کے لئے جنت واجب کر دی جاتی ہے اللہم آمین